زہر کے بعد صورت کوسر کا یہ وظیفہ کر لیں دولت آپ کا پیچھا نہیں شوڑے گی آپ کے گھر کا ہر فرد کروڑ پتی بن جائے گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین زہر کے بعد صورت کوسر کا یہ وظیفہ کر لیں صرف ایک دن کا وظیفہ لوگ دروازہ کھٹ کھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں محترم ناظرین اکرام زہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا تقدیر میرے ناظرین ایسے بدلے گی دنیا دیکھے گی فورا جو بھائی بہن چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی زندگی جو ہے اس میں وہ خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں یہ ضروری نہیں کہ نماز زہر کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں جیسے ہی زہر کی نماز ہو جائے نماز آپ پڑھ لیں اگر آپ لوگ نماز کے فوراں بعد چاہتے ہیں تو فوراں بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں چاہیں تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں کوئی اس میں پابندی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے فوراں بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے وہ بھائی بہن جو اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانی کو لے کر جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے دولت کا مسئلہ ہے وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق دولت کے پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے آج آپ تمام ناظرین کو صورت کسر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دوگے ناظرین آپ لوگ لازم اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ عمل جو ہے یہ وظیفہ آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ جو اس ویڈیو کو د دیکھ رہا ہے جس کی جیب میں دس روپے کا نوٹ بھی نہ ہو غیبی مدد ہوگی اگر وہ رات کو ایک دفعہ پڑھ کے سوئے صبح مالہ مال ہو جائے گا صبح یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا اس وظیفہ کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات جو پریشانیاں ہیں رزق اور دولت کو لے کر اور اگر سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں آپ کو اللہ فاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے بہت ہی آسان وظیفہ ہے کوئی مشکل وظیفہ نہیں اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھا دوں گا یہ عمل ہے اس وظیفے کو کر لیں انشاءاللہ اللہ پاک ایسا موجزہ فرمائیں گے اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے آپ کی تمام مشکلات تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گے ایک جگہ روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن قیز کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے مطالق نہ بتاؤں میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ضرور بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تم کہو نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت اور اللہ کی توفیق سے یہ آج کا یہ خاص وظیفہ صورت کوثر اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے مگر اس طاقتور ترین اور جلیل القدر عمل ہے ہماری جیسی ناکس زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ہے کہ صدر م مقام بھی ہے اور بہت زیادہ خیر و قصیر اس عمل کے اندر ہے جو اس مبارک چھوٹی سی تین آیات کی صورت کو پڑھتا ہے اس سے دوستی کرتا ہے وہ مالہ مال ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کروڑوں پتی بنا دیتے ہیں یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان پڑے گا اور ایک رات میں کروڑوں مل جائیں گے یہ تو جھوٹ ہے لیکن یہ لاکھوں کروڑوں پتی بنا دینے والا عمل ہے جس انسان کو بھی ہم نے یہ اپنی زندگی میں بتا اللہ نے اس کو مال و دولت سے بے حساب رزق عطا فرمایا اور حلال عطا فرمایا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کی اولاد حیر والی فرما مردار ہوتی ہے میرے بھائیوں میری بہنوں اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ دعائیں دوگی اپنی زندگی میں اس وظیفے کو جب بھی آپ لوگ پڑھنے لگو تو آپ تمام ناظرین اس کے بارے میں کسی کو ذکر مت کرنا خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا کہ صورت کوثر کا وظیفہ ہے میر ہماری یہ بندشیں ہیں ناظرین اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں جتنی آپ کی مرادیں ہوں ان مرادوں کی حاجتوں کی نیت کر لینی ہے یہ میری یہ حاجت مراد پوری ہو جائے پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا میرے بھائیوں میری بہنوں ابھی وظیفہ آپ پڑھ رہے ہوں گے اور غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے انشاءاللہ یہاں وظیفہ ختم ہوگا وہاں انشاءاللہ کام ہو جائے گا لیکن میرے بھائیوں جس ترتیب سے بتاؤں گا اگر آپ نے یہ عمل کر لیا جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے ساری زندگی دعائیں دو گے پوری زندگی اگر مانگنے میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں گزر گئی ہے تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا آپ لوگوں کی قسمت کے اگر بند دروازے زہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کے فوراں بعد نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی رزق میں بڑی سے بڑی بندش ہو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اللہ پاک نے چاہا تو ناظرین یہ اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ اپنے سینے کا راز آپ تمام ناظرین کو بتانے لگا ہوں نماز زہر میرے بھائیوں مسجد میں ادا کر لیں اور میری بہنیں جو ہیں سکون سے گھر میں ادا کر لیں اگر میرے بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ ان کا ایک الگ مسئلہ ہے لیکن کوشش کریں نماز جو ہے وہ مسجد میں بھی آپ لوگ لازمی پڑھا کریں مثال کے طور پر کوئ آپ کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے تو پھر اگر آپ نے گھر میں بھی پڑھی ہے تو گھر میں پڑھنے کے بعد چاہے تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں چاہے تو دس پندرہ منٹ آدھے گھنٹے بعد سکون سے بیٹھ کے یہ وظیفہ اثر سے پہلے پہلے کر لیں میری بہنیں بھی اس طریقے سے عمل کریں گھر میں جب نماز پڑھتی ہیں وظیفہ چاہے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں گھر میں جب پڑھت پڑھ رہے ہیں وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے پڑھتے رہیے جو وظیفہ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں مطلب دن میں آپ نے دوپہر میں شام میں اگر مختلف وظائف کیے ہوئے ہیں تو اس دن آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں جتنے آپ نے وظائف کیے ہوئے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں چاہے ایک حاجت ہو چاہے دس حاجتیں ہوں چاہے وہ سو حاجتیں ہوں جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں ان کی نیت کر لیں مثال کے طور پ کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے میں اس کے لیے یہ وظیفہ کر رہا ہوں اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے نیت کر لیں کہ مجھے کوئی رقم مل جائے میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں حاجتوں کی نیت کر لیں اس کے بعد فوراں سے آپ تمام دوست اب آپ سکون سے بیٹھ جائیں نماز پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں اور جب وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ایک مرتبہ اعو درودِ ابراہیمی ایک بار سواب کی طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں درود پڑھنے کے فوراں بعد اب میرے بھائیوں میری بہنوں ایک گزارش کر رہا ہوں کہ اگر اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو ایک سیکنڈ کی بھی ویڈیو آپ لوگ آگے نہ کیجئے گا یہ ایک آپ لوگوں سے گزارش ہے سمجھ لیں پھر آپ لوگ خود کمنٹ کرتے ہو یہ وظیفہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کتنی بار پڑھنا ہے کتنی دفعہ پڑھنا ہے کتنے دن پڑھنا ہے ایک دن کا عمل ہے یہ سمجھ لیں یہ عمل ایک ہی دن کا ہے زہر کے بعد پڑھنا ہے سمجھ لیں جگہ کی پابندی نہیں ہے اگر نماز کے بعد مسجد میں پڑھ لیں نماز کے بعد گھر میں پڑھ لیں اب وظیفہ سمجھ لیں ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں چاہے دس حاجتیں ہوں اور اپنی پریشانی کے لیے وہ نیت کر لیں یہ فلاں فلاں پریشانی ہے اس کی بھی نیت کر لیں میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد فوراں سے آپ لوگوں کو صورت کوسر پڑھ لینی ہے سب سے پہلے اکیس مرتبہ جب صورت کوسر پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ وظیفہ گیارہ مرتبہ یا غنیو آپ کو پڑھ لینا ہے اب آپ کو دوسری مرتبہ بہت آسان سا وظیفہ دوسری مرتبہ آپ لوگوں کو اکیس مرتبہ صورت کوسر پڑھ لینی ہے اور اس کے فوراں بعد جو دوسرا وظیفہ ہے آپ لوگوں کو جو پڑھنا ہے یا وہابو گیارہ مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ کو سورت کوسر 21 مرتبہ پڑھ لینی ہے تیسری مرتبہ اور اس کے بعد جو آخری اسم ہے جو آخری وظیفہ ہے آپ لوگوں کو پڑھنا ہے وہ 11 مرتبہ یا رحمانو پڑھیں گے آپ اور اس کے بعد ایک مرتبہ جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیجئے گا وظیفہ کا طریقہ کار ایک بار پھر سن لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر ایک مرتبہ درود پاک پھر اس کے فوراً بعد 21 مرتبہ سورت کوسر پھر 11 مرتبہ یا غنیوں پھر اس کے بعد 21 مرتبہ سورت کوسر پھر 11 مرتبہ یا وہابو پھر 20 مرتبہ سورت کوسر پھر 11 مرتبہ یا رحمانو پھر آخر میں اس کے بعد درود پاک پڑھ لیجئے گا اس کے علاوہ سورت کوسر کے بہت سے فوائد ہیں میہ بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورت کوثر لا علاج بیماری کا آخری علاج ہے دشمنوں کی زبان بند ہوگی رزق میں برکت ہوگی پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی ناظرین یہ وزیخہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے اے گناہگاروں کو بخشنے والے اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما تمام ناظرین کے رزق میں وسط عطا فرما اور ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما آمین ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سمار دے آمین اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنا دے اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں ناظرین اکرام اپنے رزق میں برکت و وسط اور کشادگی کے لیے اللہ کے نینار میں ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں کنجوسی مت کیا کریں کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے کروڑوں ہی نہیں عربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں تو جب اللہ پاک نہیں ہماری ہر مشکل دور فرمائی ہے اور بے شک وہ دور فرماتا ہے جب اللہ پاک نہیں ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ دور فرماتا ہے تو اللہ فاق سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں